سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو کرو گے کب تک اور دباؤ اس بیل آئیکن کو اور ہم لے چلتے ہیں آپ کو آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف نہیں تو یہ آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر پائیں گے سو اگر آپ یہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو گائیس اس ٹویڈو کو پھر آپ نے شروع سے این تک دیکھنا ہے اور اس کا ایک ایک سٹیپ کو آپ نے سمجھنا ہے اب رہی بات گائیس اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کو کون سا کیلٹین ٹریٹمنٹ بائے کرنا ہے سو گائیس آپ سمپلی کوئی اچھے سے آپ کی سٹیٹی میں کوئی جو بھی بڑا جنرل سٹور ہے ٹھیک ہے آپ وہاں پہ جائیں اور اس کو جا کے ہمیں کیونے کا کیلٹین ٹریٹمنٹ دے دیں ٹھیک ہے کیونے کیلٹین ریوانڈنگ سسٹم اس کا ٹوٹلی ہے ٹھیک ہے بھائی وہاں سے آپ بائے کریں دو آپ کو کریم دیں گی ایک جو ہوگا وہاں ہوگا بلیک شاشے میں اور دوسرے ہوگی وائٹ شرکلو کے شاشے میں وہ آپ نے لے لے لیے لیے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تین چیزیں چاہیے اس کے علاوہ دو چیزیں چاہیے ٹھیک ہے ایک دو کیلٹین کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک سٹیڈرنٹ ہونا چاہیے جسے آپ اپنے بالوں کو سٹیٹ کریں گے تو سٹیڈرنٹ آپ نے ایک بائے کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک ہیر ڈرائر ہونا چاہیے خوشک کرنے کے لیے اپنے بالوں کو تو یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایسلی گھر میں آپ کیلٹین ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بڑی مقدار میں یہ ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے کیلٹین ٹریٹمنٹ ضرور یہ ملن گا اگر آپ کو کافیتہ ملن گا مل رہا ہے تو آپ کو میرا ہیلپ کا نمبر مل جائے گا آپ سمپلی مجھ سے کنٹیکٹ کریں اگر آپ کی سٹیٹے سے نہیں مل رہا تو آپ پھر بھی کنٹیکٹ کر کے میں آپ کو یہاں سے بیج دوں گا تو گائز آپ کو کیلٹین ٹریٹمنٹ بائے کرنا ہے وہ آپ نے بائے کرنا ہے سٹیٹر اور اس کے بعد ڈرائر یہ دونے چیزیں سستی ہیں تو گائز بائے کرنے کے بعد آپ پر سیسر رہتا ہے میں نے کس طرح اس کو یوز کرنا ہے سو گائز سلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو میں سٹیپ بے سٹیپ اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کیا کرنا ہے چلے گائز پھر ہم شروع کرتے ہیں سو گائز سب سے پہلے آپ کو ایک پول لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کو جو کریم ہے وہ آپ اس حساب سے ڈال لیں کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ یار میری بالوں پر اتنی کریم لگ جائے گی اس مقدار سے آپ نے کریم کو وہ بولک اندر ڈال لی جائے گا اور اس کے بعد اس کو مکس کر لی جائے گا ٹھیک ہے گائز اور یاد رکھیں گا جو آپ کو کیاوٹنگ یہ بلائک کر لے گا ملے گا اس کو پر ون لکھا ہوگا کریم ون اس کا نیم ہوگا آپ نے یہ والی کریم ہی بولک اندر ڈال لی ہے صحیح ہے اور اس کے اپنے بالوں کے اوپر بھی فیلحال اپلائے کرنا ہے پہلے آپ اس کو کسی بھی بھی بولمنٹ ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں کریم کو اور پھر اپنے بالوں کو اوپر اپلائے کریں لیکن اپلائے کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ آپ کو کس طرح اپنے بالوں کے اوپر اسے اپلائے کرنا ہے سو گائی اپلائے کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسا پہلے تو پہلے آپ آپ سہا کریں کہ بالوں کے ایک پورشن ٹائپ آپ آٹیشن کر لیں ان کی کہ اس حساب سے میں اپنے بالوں کے اوپر اسے اپلائے کروں گا یعنی کہ دیکھیں بیسا کہ بال ایک سائیڈ پر ہو گئے ہیں تھوڑے سے ایک سائیڈ پر سائیڈ ہو گئے ہیں اس طرح تاکہ آپ کا کوئی بھی بال جو ہے وہ رہ نہ جائے اس کے علاوہ غائض یہ بہتری ہے کہ ایک بال کو آپ کو کریم لگانی ہے اس کا طریقہ آپ دیکھیں دے سکتے ہیں جیسا میں کر رہا ہوں ایسے آپ اس طرح کر سکتے ہیں باقی دوسری بات اس میں ہے کہ دیکھیں بال جب شروع کے حصے سے بال کے شروع سے حصے سے سمجھ لے کہ ہاف انچ آپ نے چھوڑ کے ہی سر کے اوپر کریم کو اپلائے کرنا ہے یعنی کہ بالوں کے اوپر اور یاد رہیے یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ نے جو کریم ہے سر کے اندر یعنی کہ اوپر لگنے نہیں دینی وہ اس وجہ سے گائز اس سے حیل فاق خطرہ ہو سکتا ہے ہوگا نہیں ہو سکتا ہے کمفرم بات نہیں ہے ویسے ہوتا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ احتیاط کریں سیئے اور ہاتھوں کے اوپر گلوز پہن لیں جب کریم آپ کے تھوڑے سے بال کے اوپر لگائیں ایک پورشن پہ ایک اس کے پاتھ اس کو مکس اپ کریں تاکہ آپ کے سر کے بالوں کے اوپر جو کریم لگ گئی ہے وہ آپ کے تمام بالوں کو پہنچ جائے اس ہر ایک بال کو لگ جائیں تو اس طرح آپ نے اپنے سر کے اوپر جو کریم ہے اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد جب آپ کریم کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھوں کے زیادہ اس مکس اپ کرتے ہیں کریم کو پھر اس کے بعد آپ نے کنگا لے کر بالوں کو کنگی کر لینا ہے اور بالکل سٹریٹ کنگی کرنا ہے اور بالکل سیدھے کر دینا ہے صحیحہ اور اس کے بعد کریم جب فول اپلائے ہو جائے تو پھر آپ نے پانچ منٹ کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو کر لینا ہے شیمپو نہیں دھونا ہے صرف ٹھیک ہے دھو لیں آپ سمپلی دھونے کے بعد آپ نے سٹیڈن لینا ہے اور سٹیڈن لینا ہے بلکل لو ٹیمپریچر پہ رکھ کے آپ نے اپنے بالوں کو سٹیڈ کر لینا ہے اگر آپ کے بال زیادہ یعنی کہ گنگرالے ہیں تو قائز آپ کو سٹرونگ کٹ بائے کرنی ہے اس کیلٹن ٹریٹمنٹ کی ایک نورمل کٹ ہوتی ہے سٹرونگ کٹ اور جن کے کام بال ہیں گنگرالے وہ نورمل کٹ لیں گے جن کے زیادہ ہیں وہ سٹرونگ کٹ لیں گے صحیح ہے یہ کیلٹن ٹریٹمنٹ کا جو پورا پیکٹ ہے تو اس کے بعد اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے آپ نے سٹیڈ کر لینا ہے تک کہ آپ کا کوئی بھی بال نہ رہ جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد بال آپ کے سٹینڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے دوسری کریم لینی ہے یعنی کہ وائٹ کلر کا ہوگا نیوٹلائزر اپلے کھا ہوگا کیلٹن ٹریٹمنٹ نیوٹلائزر آپ نے یہ لینا ہے اور بڑکنٹ اس کو ڈال کے اس کی کریم کو مکس اپ کر لینا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ویسے فیلی کریم سے اوستیڈ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں بالوں کو پر شائننگ اور سلگی بال ہو چکے ہیں اور جن بالوں پر کریم لگائی تھی آپ یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ سیم وہی بال انہوں گائز اب آپ کو سیم وہی میتھڈ سے اسی کریم کو بھی اپلائے کرنا ہے سر کے اوپر اور دیرے دیرے سے اپلائے کریے گا کہ آپ کا کوئی بھی پرسے یا پہ بال جو لے وہ کریم کے بغیر نہ رہ پہے ہیں خوشک نہ رہ جائے تمام بالوں کو لگ جائیں صحیح ہے تو اچھے طریقے سے آپ نے کریم کو اپلائے کر لینا ہے پھر اس کے بعد کریم جب لگ جائے تو سیم اسی طرح جس میں کر لیا ہوں اس طرح دیکھیں اس کو آپ نے مکس اپ کر لینا ہے بالوں کے اندر تاکہ آپ کا جو نیچے والے بال ہیں ان تک بھی کریم پہنچ جائے پہنچنے کے بعد سیم آپ نے بالوں کو پھر آپ نے سٹیٹ کر رہنا ہے کنگی کے ساتھ یہ دیکھیں کر دیا ہے سیدھے بالکل کریم لگانے کے بعد پھر دوسرے بالوں کا لگانا ہے اور سیم اس طرح اپنے پورے سر کے بالوں کو آپ نے کریم لگا دیلی ہے کریم لگانے کے بعد گائز آپ نے یہ دیکھیں پورسس سمجھ لیں کوئی بھی مسئلہ ہوا تو آپ مجھ سے کمینٹ میں پوچھ سکتے ہیں نمبر میں نے آپ کو دیا ہے آپ اس طرح پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے بالکل اس سے سٹیٹ کرنے جانا ہے اور دیکھیں آپ بالکل سٹیٹ جب ہو جائیں کریم بالوں کا لگ جائے تو آپ نے اگین اسی طرح پانچ جیسا کہ ہم پہلے کریم کے ساتھ کیا ہے اب سیم اسی کریم کے ساتھ کے پانچ منٹ کے بعد آپ کو اپنے بالوں کو اگین دو لینا آپ کو سلون میں جائیں گے وہ آپ سے دوزہ تین زار مانگا گیا صرف سیم یہ پورسس کا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی ازلی سے کر لیں اس کے لئے آپ نے جب کریم اپلائی ہو جائے سیکنڈ وی بھی تو آپ نے اپنے بالوں کو سیم پانچ منٹ کے بعد ہی دو لینا ہے اور دونے کے بعد اپنے بالوں کو اچھی طرح سے سٹیڈ آپ نے کر لینا ہے لوگائز ہوگا کرٹین سمپلی یہ میتھڈ ہے اب اگر آپ کو اپنے بال کا سٹائل وغیرہ بنانا ہے تو آپ دیکھیں فارغیز میں اگر دائیں سے بائیں طرف اپنے بالوں کو کنگی کرتا ہوں تو جب میں بائیں سے دائیں طرف اپنے بالوں کو کنگی کروں گا تو پھر مجھے ذرا وولیم اس کا ہائی ملے گا یعنی کہ بال آپ کے ہائی ہو جائیں گے وہ بھی سٹائل اپنے بالوں کا بنانا چاہیں آپ بہ آسانی بنا سکتے ہیں سمپلی اور چھوٹا سا میٹھ تھے جس کے ذریعے آپ اپنے بالوں کو گھر بیٹھے کسی بھی سلون میں جانے کے بغیر آپ بہ آسانی گھر میں اپنے بالوں کو کیرٹن کر سکتے ہیں اور کیرٹن کر کے اپنے بالوں کو خود صورت اور شائننگ کر سکتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں لڑکے بھی لڑکیاں بھی یا دونوں ہی ان چیزوں کا پلائے کر کے اپنے بالوں کو سٹیٹ اور شائننگ سلکی پیر سکتے ہیں سردہ بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اور ہر بنجھے کو یا سکھے کرنا چاہیے اور آؤٹسٹیننگ ہیار ویسے تو ضرور حمال شہر کو سبسکرڈہ میرے آئیس پیٹ تب تکرین بھی اجازت دیجئے حدا آپ پر سکتے ہیں